اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا ہونڈا کمپنی نے اعلان کر دیا ہے نیو سیوک کی بکنگ جو ہے انہوں نے شروع کر دی ہے اور میں آج آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ سیوک کے کون سے ویرینٹ جو ہے پاکستان کے اندر اویلیبال ہوں گے ان کی پرائس کیا ہوگی بکنگ کتنی امونڈ سے ہوگی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں گے دو تین دن سے جو ہے میرے ہیلتھ کے کچھ ایشیوز ہیں مطلب میری صحت طبیعت ناساز ہے سو پلیز آپ لوگوں نے دعا ضرور کرنی آئی تنگ آپ کو میری وائس سے بھی جو ہے اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری جو ہیلتھ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے ہیلتھ اس ویلتھ تو آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہنڈا کمپنی نے بقیدہ جو ہے افیشلی اپنے پیجز پر فیس بک پیجز پر بھی اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے سیوک کی جو نیو جنریشن ہے اس کی بوکنگ سٹارٹ کر دی ہے سو سیوک کے کون سے ویرینٹ ہیں اور کتنے سی سی انجن کے ساتھ یہ گاڑیاں آپ کو ملیں گی کمپلیٹ اے ٹو زیڈ آپ کو بتاتا ہوں اور اس ٹیم اگر میں بات کروں تو جو گلوبلی ہنڈا سیوک چل رہی ہے وہ ہنڈا سیوک 11 جنریشن چل رہی ہے اور پاکستان میں اب اس گاڑی کے کتنے ویرینٹ آ رہے ہیں کتنے جو ہے آپ کو ایڈوانس دینے ہوگا اگر آپ لوگ بکنگ کرانا چاہتے ہیں اس گاڑی کو تو بھائی آپ لوگ پہلی بات ہوئے آپ بکنگ کرا سکتے ہو لیکن قیمتیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ہنڈا سیوک کے ویرینٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کون سے ویرینٹ جو ہے پاکستان کے اندر دستیاب ہوں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار موٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں ساتھ والے گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے نوٹفیکشن آل پہ سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے ملتی رہے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے آپ کتنے پیسوں سے بوک کرا سکتے ہو بارہ لاکھ روپے ایڈوانس دے کر آپ اس گاڑی کو اپنی نیئر جو ہنڈا کی ڈیلر شیپ ہے وہاں سے آپ گاڑی کو جو ہے بوک کرا سکتے ہو یاد رہے کہ آپ ہنڈا کی ڈیلر شیپ پر جائیں ویسے کسی کو اماؤٹ نہ دیں اور کمپنی کے نام کا پے آرڈر بنائے ہنڈا کمپنی کے نام کا پے آرڈر بنائے اب بات کرتے ہیں کہ ہنڈا سیویک کے کون سے ویریئنٹ ہے تین ویریئنٹ ہیں اور تینوں ویریئنٹ 1.5 ٹربو میں ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیویک 1.5 ٹربو ایم سی وی ٹی اس کی قیمت ہے پچاس لاکھ نینانوے ہزار روپے اس کے بعد جو دوسرا ویریئنٹ ہے وہ ہے سیویک اوریل 1.5 ٹربو ایم سی وی ٹی اس کی پرائیس ہے ترپن لاکھ نینانوے ہزار روپے چوتھا جو ویریئنٹ ہے یہ سیویک آر ایس 1.5 لیٹر ٹربو سی وی ٹی اس کی قیمت ہے اک سٹھ لاکھ انچاس ہزار روپے یاد رہے کہ جو میں نے آپ کو پرائیس بتائی ہے اس کے اندر فیلر نان فیلر ٹیکس جو ہے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا گیا وہ ٹیکس جو ہے بعد میں جب آپ کمپنی کے کمپنی کے ڈیلرشپ پر جاؤ گے تو وہاں پر ان ٹیکسز کی آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی تو اب بات کرتے ہیں کیا اس پرائیس ٹیک میں ہنڈا کی جو نیو سیویک ہے وہ مارکیٹ کے اندر وہ گاڑی جو ہے سیل ہوگی مطلب کسٹمر اس گاڑی کو خریدے گا یا نہیں خریدے گا اگر میں پرائیس کی بات کرو تو پرائیس بہت ہائی ہے کیونکہ اس پرائیس رینج میں اگر کسی بھائی نے 5 ملین پلس میں گاڑی لینی ہے یا 5 ملین میں لینی ہے تو اس کے سامنے بہت سے آپشن اویلیبال ہو جاتے ہیں مطلب کراس اور ایس یو وی کے جس میں جو ہے کیا کی سپورٹج وغیرہ ہے ہنڈای کی گاڑی ہیں اور بھی بہت سے ایم جی وغیرہ ہے مطلب کہ ان کے سامنے کراس ایس یو وی کا ایک جمعہ بزار لگ جاتا ہے کہ وہ ان کے لئے بہت سے آپشن ہوتے ہیں ان آپشن کو وہ جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو ایک سیڈان گاڑی ہے اور اس کی پرائیس جو ہے 5 ملین سے سٹارڈ ہو کر 6 ملین تک جاتی ہے مطلب جو لو ویریٹ جسے آپ کہہ سکتے ہو جو 50 لاکھ 99 ازار کا ہے پھر 53 لاکھ 99 ازار پھر 61 لاکھ 49 ازار روپے تو میرے خیال سے ہائی پرائیس کی وجہ سے جو ہنڈا کی نیو سیوک ہے اس کی جو سیل ویلیو ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا آپ نے بھی اپنی رائے جو ہے کومنٹس میں ضرور دینی ہے کہ کیا اس پرائیس ٹیگ میں ہنڈا سیوک جو ہے یہ پاکستان کے اندر سیل ہوگی مطلب اس کو کسٹمر خریدے گا یا نہیں خریدے گا ہاں جو سیوک لورز ہوں گے وہ ضرور اس گاڑی جو نیو مارڈل کا شوق ہوتا ہے وہ ضرور خرید دیں گے بٹ یہ عام آدمی اس گاڑی کو نہیں خرید سکتا اس کی پرائیس جو ہے بہت زیادہ ہائی ہے میرے خیال سے ہر انسان کا اپنا ایک اس کی سوچ ہوتی ہے جو میری سوچ ہے میری سوچ کے مطابق یہ گاڑی جو ہے پاکستان کے اندر سیڈان میں جو ہے بہت زیادہ ہائی پرائیس میں ہے تو آپ لوگوں نے بھی اپنی رائے ضرور دینی ہے بکنگ کے کتنے مونٹ بعد یہ گاڑی آپ کو ملے گی فیلحال اس چیز کے میرے پاس کوئی سٹیل جو ہے نا اپ ڈیٹ نہیں ہے انشاءاللہ کوئی سٹیل اپ ڈیٹ آئیں گی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے ویڈیو پسند آئی دے اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ